اسلام علیکم دوستو ہسٹو ٹیپ میں خوش آمد ہے دوستو دنیا کی تاریخ میں مجمو یا پھر انسانوں نے اپنے مخالفوں کو ایسی ایسی خطرناک اور عجیب سزائیں دی ہیں جن پر یقین کرنا بہت مشکل ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخ کی عجیب اور خطرناک سزاؤ کے بارے میں بتاؤں گا دیڈیت وین دوستو چائنہ کو دنیا میں سب سے زیادہ سزائی موت دینے والے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ چائنہ میں ٹیکس چوری کرنے پر بھی سزائی موت دی جا سکتی ہے دیڈیت وین کا آغاز چائنہ سے ہوا تھا یہ ویسے تو باہر سے ایک عام سی وین دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کو سزائی موت دی جاتی تھی دیڈ وین کے اندر ایک بیٹ موجود ہوتا تھا اس سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی ہسپٹل میں موجود ہیں جس انسان کو سزائی موت دی جاتی تھی اس کو اس بیٹ پر لٹا کر ایک زہریلی انجیکشن سے مار دیا جاتا تھا دوستو یہ سزائی چائنہ ویتنام اور کوریا میں دی جاتی تھی اس سزائی میں انسان کو بہت زیادہ ٹورچر سے گزرنا پڑتا تھا اسے لیے انیس سو پانچ میں اس کو چائنہ میں بین کر دیا گیا تھا اس خطرناک سزائی میں خنجر کے ذریعے کئی دنوں تک انسان کے جسم پر ایک ہزار کٹس لگائے جاتے تھے انسان کے جسم سے آہستہ آہستہ خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور آخر کار انسان کی موت ہو جاتی تھی یہ سزا تقریباً گیارہ سو سال پہلے قدیم چین میں شروع کی گئی تھی لیکن انیس سو پانچ میں اس پر چائنہ میں پابندی لگائی گئی تھی دوستو یہ ٹورچر انتہائی تکلیف دے ہوتا تھا اس میں انسان کو لٹا کر ایک فنل اس کے گلے کے اندر گسا دیا جاتا تھا اور پھر اس فنل کے ذریعے انسان کے مو کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا کئی لٹر پانی اندر جانے سے انسان کا میدہ اور چاہتی پھوننا شروع ہو جاتے تھے لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی اگر انسان کو بہت زیادہ ٹورچر دینا ہوتا تھا تو پانی کو ابال کر انسان کے اندر ڈالا جاتا تھا ایسا دن میں کئی بار کیا جاتا تھا اور آخر کار انسان کی اورگنز خراب ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو جایا کرتی تھی دوستو یہ سزا انتہائی دردناک تھی یہ سزا قدیم یونان میں دی جاتی تھی اس میں انسان کو ایک بالٹی کے اندر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس ٹپ کو بند کر دیا جاتا تھا لیکن انسان کا مو باہر ہوتا تھا اس کے بعد انسان کے چہرے پر دودھ اور شہد لگا دیا جاتا تھا اس کے بعد ہزاروں شہر کی مکیا اور کیڑے مکوڑوں کو اس انسان پر چھوڑ دیا جاتے تھے یہ مکیا اور کیڑے انسان کو آہستہ آہستہ تکلیف دے کر مار دیا کرتے تھے یعنی یہی ٹپ یا بالٹی انسان کی قبر بن جاتی تھی چہر ٹورچر یہ سزا آج سے تین سال پہلے تک یورپ میں دی جاتی تھی یہ ایک کرسی ہوتی تھی جس پر ایک ہزار سے پندرہ سو تک نوکیلے سپائیکس لگے ہوتے تھے انسان کو اس کرسی کے اوپر بٹا دیا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ ان سپائیکس کو گرم کیا جاتا تھا یہ سزا انسان کو ماننے کے لیے نہیں بلکہ ٹورچر دینے کے لیے تھی اگر انسان سے کچھ اکلوانا ہو تو اس کو چیئر ٹورچر دیا جاتا تھا دوستہ اس سزا کو وودن ہورس بھی کہتے ہیں یہ سزا سپین میں دی جاتی تھی اس سزا میں ایک وودن ڈیوائس کی اوپر نوکیلے کانٹے یعنی سپائیکس لگے ہوتے تھے انسان کو ان کانٹوں کی اوپر بٹھا دیا جاتا تھا جیسے وہ کسی گھوڑے یا گدے پر بیٹا ہوا ہے اس کے بعد اس کے پاؤں کے ساتھ ایک بہت بھاری وزن بان دیا جاتا تھا اس وزن کی وجہ سے یہ کانٹے آہستہ آہستہ انسان کی اندر گھس جاتے تھے جس سے انسان کی آہستہ آہستہ موت ہو جاتی تھی سپینش ڈونکی کو تاریخ کی دردناک سزاؤں میں سے ایک کہا جاتا ہے ہیٹ کرشر دوستو یہ ایک ٹورچر ڈیوائس ہوتی تھی جو کئی سو سال پہلے سپین میں استعمال کی جاتی تھی اس ڈیوائس میں لوہی کا ایک سانچہ بنا ہوتا تھا انسان کو کسی سٹول پر بٹھا کر اس کا سر اس ڈیوائس کے اندر دیا جاتا تھا اور دوستو پھر اس سانچے کو انسان کی سر کی اوپر رکھ کر اور سکرو کو گمائے جاتا تھا جیسے جیسے یہ سکرو گمتا تھا ویسے ویسے یہ سانچہ پریشر سے انسان کی سر کو دباتا تھا اور آخر کار انسان کا سر درمیان سے کرش ہو جاتا تھا سب سے پہلے انسان کے دان ٹوٹتے تھے اور پھر انسان کی آنکھیں نکلتی تھی یہ سزا کئی گھنٹوکی ہوتی تھی اور آخر کار انسان کا دماغ بھی اس کے سر سے نکل جاتا تھا ایمیورمنٹ دوستو اس سزا کے کئی طریقے ہوتے تھے دراصل انسان کو کئی قید کر دیا جاتا تھا اور اسی جگہ پر اس کی موت ہو جاتی تھی جیسے کہ انسان کو دیوار کے اندر چنوا دیا جاتا تھا اس دیوار میں بس ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا تھا تاکہ یہ انسان سانس لیتا رہے کچھ دن بغیر کھائی پیئے ادھر ہی انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا یا پھر انسان کو ایک لکڑکی باکس میں بند کر دیا جاتا تھا جس میں صرف ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا تھا کئی دفعہ لوگوں کو زندہ بھی دفنائے جاتا تھا ایمیونمنٹ انہی ساری دردناک سزاؤں کو کہا جاتا ہے دوستو یہ سزا بہت دردناک ہوتی تھی اس سزا میں ٹیبل پر انسان کو باندھ کر لٹا دیا جاتا تھا اور پھر انسان کی سرجری کی جاتی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ یہ انسان زندہ ہوتا تھا ایک آدمی کئی ٹولز ہاتھ میں لے کر ٹیبل کے پاس کھڑا ہوتا تھا ان ٹولز میں چھوڑی کلہاری اور ترہ ترہ کے ٹورز دینے والے ٹولز ہوتے تھے جسے انسان کی موت آہستہ آہستہ ہوتی تھی آج بھی آپ کو دنیا کی کئی میوزیم میں ایسی ٹورچر ٹیبل دیکھنے کو مل جائیں گی اور شاید آج بھی دنیا میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ایکزیکیوشن بائی انیمل کی دوستو انسانی تاریخ میں قیدیوں کو سزا دینے کے لیے جانوروں کا کافی استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ انسان کے ہاتھوں اور ٹانگوں کو گوڑے سے باندھ دیا جاتا تھا یہ گوڑے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے اور انسان بیچ میں ہوتا تھا گوڑے اپنا زو لگاتے تھے اور تھوڑے دیر بعد ہی انسان کے ہاتھ اور ٹانگیں جسم سے الہدہ ہونا شروع ہو جاتے تھے قدیم رومن ایمپائر میں لوگوں کو شیروں اور مگر مچوں کے سامنے ڈالنا عام سے بات تھی اس کے علاوہ انسان کو لٹا دیا جاتا تھا اور ایک ہاتھی اس کو اپنے پاؤں سے کچل دیتا تھا ایسی بے شمار سزائے ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ ہمارے ساتھ انسٹیگرام پہ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر ویڈیو پسند آگئی ہوتے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہسٹو ٹیپ کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیارہ خیال لکھیں اللہ حافظ